اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو این ادر ویڈیو آج میں آپ کے ساتھ سوفٹ اچ کے سکن شینل کا ریویو کروں گی بہت سے لوگوں کو سکن شینل یوز کرنا نہیں آتا تو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کس طرح سے ہم یوز کر سکتے ہیں اور کس کی چیز کے ساتھ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں جس سے ہمیں اس کے بہت زبردست اور امیزنگ ریزلٹ ملے تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کو یہاں پر میں سب سے پہلے آپ کو اس کی پرائز بتا دیتی ہوں یہ آپ کو ایزیلی ٹو فٹی تک مارکٹ سے مل جائے گا کہ یہ جگہ بھی ٹو ہنٹرڈ میں بھی سیل ہوتا ہے لیکن ٹو فٹی آج کل اس کی پرائز چل رہی ہے آپ بات کرتے ہیں اس کی پیکنگ کی تو یہ بہت اچھی پلاسٹک بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے کور اور اس کی جو ہے اپنڈ مالا ایریا بہت اچھا ہوتا ہے اس میں ذرا بھی آپ کو خطرہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ لکھی جو گہرا ہو جائے گا تو اب اس کی ٹیکچر کی بات کر لیتے ہیں یہ اس طرح کا ایک لکورٹ سا ہوتا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے نہ تو یہ لوشن ہے اور نہ ہی یہ جیل فارم ہے یہ بلکل ایک لکورٹ ٹائپ کا ہوتا ہے اور بہت جلدی یہ سکین میں ابزرو ہو جاتا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا شائن تھوڑا سا گلو ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ لکورٹ ٹائپ ہے اور وارٹری ڈشچارج ٹائپ ہے مطلب بہت ایزیلی ہماری سکین میں یہ ابزرو ہو جائے گا تو اس میں شائن بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کو جیسے ہمھلکہ سے بھی ہاتھ پہ مسلیں گے تو وارنگ سکین میں ابزرو ہو جائے گا تو اس کا ٹیکچر بہت ہی اچھا ہے تو یہاں پہ اس کے اوپر اگر اس کی بات کرتے ہیں تو لکھا بھی ہوا ہے کہ اس میں نیمن انکلوڈ ہے اور لیمن کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ لائچننگ کا کام کرتا ہے ہماری سکین کو وائٹ کرتا ہے برائٹ کرتا ہے اور گلوئنگ بناتا ہے تو بیک پہ اس کے انسٹرکشن بھی لکھی ہوئی ہے یہاں پر میں آپ کو کلوز کر کے بھی دکھا دیتی ہوں اس کی بیک پہ بھی لکھا ہوئے آپ کی سکین کو سوفٹ بناتا ہے گلوئی بناتا ہے ہماری سکین کو سمودھ کرتا ہے اور نیچے اس کے لکھا ہوئے کہ اس کے استعمال کرنے کا طریقہ آپ نے کارٹن پہ لینا ہے اس کو تھوڑا سا اور اپنی فیس پہ لگا لینا ہے نیک پہ لگا لینا ہے جہاں جہاں آپ کو سکین پہ میل محسوس ہوتی ہے اپنی فیس پہ نیک پہ آپ وہاں اس کو ایسی لیے اپلائے کر سکتی ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے نورو پانی سے واش کر لینا ہے مطلب اپنی فیس واش کے ساتھ جو بھی آپ فیس واش یوز کرتے ہیں آپ نے اس کے ساتھ واش کر لینا ہے تو یا پھر آپ اس کو اوور نائٹ بھی اپنے فیس پہ اور نیک پہ لگا رہنے دے سکتے ہیں اور صبح رات کو چہرے پہ لگا لیں اور صبح کوٹ کے آپ کسی فیس واش کے مطلب سے واش کر لیں چلے جب اس کی بات کرتے ہیں ہم اس کو کس کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلا طریقہ ہے کسی بھی کریم کے ساتھ کسی بھی موشٹرائزر کے ساتھ آپ نے اس کو مکس کر کے لگانے فیر اور لولی ہو جائے کوئی بھی موشٹرائزر ہو جائے کوئی نائٹ کریم ہو آپ کی کوئی ڈے کریم ہو آپ نے تھوڑی سے وہ لینی ہے اور تھوڑا سا ہی اس میں ہم نے سکن شائنر ایڈ کرنا ہے اس کو بہت اچھے سے مکس کر کے ہم نے اپنی فیس پہ ٹیپ ٹیپ کر کے اپلائے کر لینا ہے یہ ہاں آل سکن ٹائپ کے لیے ہے اس کو لیڈیز بھی یوز کر سکتی ہیں جانٹس بھی یوز کر سکتے ہیں اور بچے بھی یوز کر سکتے ہیں بچے اس کو کس طریقے سے یوز کریں گے جسے ان کی سکن بھی کافی فیر اور برائٹ ہو جائے گی وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی نیکس پارٹ میں تو سب سے پہلا طریقہ ہو گیا ہمارا یہ کہ ہم نے دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کیا اپنی سکن پہ اپلائے کر لیا اچھے سے مساج کر دیا اس سے ہمیں سکن پہ ڈرائنس بھی سٹارٹ ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے یہ اپلائے کی اپنی سکن پہ اپنی ہینڈس پہ تو مشہلہ کتنا اچھا حرزلٹ آیا ہے برائٹ بھی ہو گیا اس میں میرے ہاتھوں میں شائن آگئی ہے جیسے پہلے ڈل ڈل سے محسوس ہو رہے تھے اس کو اپلائے کرنے کے بعد وہ کام نہیں رہا سکن کافی زیادہ برائٹ ہو گئی ہے کیونکہ ہم اس کو ریگلر یوز کرتے ہیں تو اسے ہماری سکن بہت زیادہ سوفٹ بھی ہو جاتی اور سمود بھی ہو جاتی ہے اب ہم بات کریں کہ آلی سکن والوں کے لیے کہ آلی سکن والے اس کو کیسے یوز کریں وہ بھی اس کی تھوڑی سی کونٹیٹی لیں گے ہاتھ پہ لے کے برکل تھوڑی سی کونٹیٹی لینی ہے اور اس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے ایلو ویرا جل تھوڑی سی ایلو ویرا جل ایڈ کرنی ہے ایلو ویرا جل ہم نے بزار والی ریوز کرنی ہے گھر والی ریوز نہیں کرنی بھی دونوں چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اپنے فیس پہ اپلائی کر لینا ہے یہ آلی سکن کے لیے بہت ہی زبردست ہے یہ جو شائنر ہے اسے اگر ہم اپنی ایلو ویرا جل ڈال دیں تو اس میں آلی سکن کو لائٹ کرے گا اور ہماری سکن کو بہت زیادہ مکشرائز بھی رکھے گا اور گلوئنگ بھی بنائے گا تو یہ والی ریمیڈی اور یہ جو طریقہ ہے یہ آلی سکن والوں کے لیے آلی سکن والے سکن شائنر کو کس طرح روٹین کا حصہ بنائیں گے تو یہ بہت ہی اچھا ہے سپیشلی وینٹرز میں بھی اور سمر میں بھی اس کو ریگلر بیسی پہ جب آپ یوز کریں گے آپ کی سکن پہ اگر چھائیاں ہیں تو وہ بھی ختم ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اگر سکن تھوڑی سی ڈل ہے ڈارک ٹون میں جا رہی ہے تو وہ بھی برائٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ ہمارا پہلا طریقہ تھا کسی بھی کریم کے ساتھ مکس کر کے اپلائے کرنے کا سیکنڈ وے ہے ہمارا ایلو ویڈا جل کے ساتھ جو کہ آئلی سکن والوں کے لئے اب ثرڈ وے ہے ہمارا ڈرائی سکن والوں کی اب ڈرائی سکن والے سکن شائنر کو ڈریکٹ بھی اپلائے کر سکتے ہیں سمر میں لیکن وینٹر میں سکن شائنر اپلائے کرنے سے پہلے تھوڑا سا اپنے سکن شائنر لینے اس میں تھوڑی سے اپنے گلیسرین ایڈ کر لینے دونوں جسوں کو اچھے سا مکس کر کے اپنے اپلائے کرنے سمر کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا سمر میں سکن تھوڑی سی ہوتی ہے ڈرائی نہیں ہوتی اتنی زیادہ تو ہم اس پہ اپلائے کر سکتے ہیں لیکن وینٹر میں سکن تھوڑی سی ڈرائی ہوئی ہوتی ہے تو تھوڑی سی گلیسرین کے مضیر پڑھیں گی تھوڑی سی گلیسرین برائٹنس بھی آئے گی اور آپ کی ڈرک سکن خاص سپیشلی نیک اور کوئی ایسا پارجام پھر تھوڑی سی بلیک ہو جاتا ہے تو کافی کلیور ہو جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں اس کو بچے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں سپیشلی جب بچے سمرز میں آتے ہیں سکول سے تو ان کی سکن تینی ہو جاتی ہے تو کوشش کیا کریں جب سکول سے آئے تو آپ ہلکا سکن شین پر اپلائی کر دیں اور 20 من پر فیس واش کروا دیں اس سے بچوں کی سکن ڈل نہیں ہوگی اور لائٹنگ بھی آئے گی گلو بھی آئے گا تو اس کو جینٹس بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو لیڈیز بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو بچے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن بچے کی ایج 12 سال سے اوپر کی ہونی چاہی زلد ملتا سپیشلی اگر آپ کی نیک ایریا تھوڑا سا بلیک ہے تو آپ کوٹن کی مطلب سے اس کو وہاں پہ اپلائی کر دیں اوور نائٹ یا 20-30 منٹ کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد آپ واش کر لیں تو آپ کو دنوں میں ہی اچھا زلد ملنا سٹارٹ ہو جائے کیونکہ اس میں سپیشلی لیمن انکلوڈ ہے تو لیمن ہماری سکن پہ بہت اچھا زلد دیتا ہے اگر سکن پہ ڈارک سپورٹ ہوں پیمپل کے نشان ہوں چھائیں ہوں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی تو کوشش کریں آپ سکن شائنر کو اپنی روٹین کا حصہ بنال ہوں تب تو کوشش کریں جب بھی آپ فیس واش کریں ہلکا سکن شینل اپنی فیس پہ اپلائی کریں اس سکن بہت زیادہ گلوئی ہو جائے گی بہت زیادہ برائٹ ہو جائے گی آپ کسی بھی کیمیکل پروڈکس کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی چلے جی ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ